بجٹ کے منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا حکومت آئندہ تین ماہ و گزشتہ نو ماہ کا بجٹ منظور کروائی کی گورنر پنجاب علیہ و رحمان نے حکومت پنجاب کی سمری پر اجلاس طلب کیا وزیر خزانہ مجتوہ شجور رحمان ایوان میں بجٹ پیش کریں گے عام انتخابات اور صدارتی الیکشن کے بعد اب سینٹ انتخابات کی باری پنجاب میں سیاسی جماعتوں نے صف بندی شروع کر دی ہے پی ٹی آئی رہنما اسلام اقوال نے پنجاب کے امیدواروں کا اعلان کر دیا حامد خان اور زلفی بخاری کو جنرل نشیستوں پر بارٹی ٹیگٹ ملے گا ڈوکٹر یاسمی راشد کو خواتین کی نشیست پر امیدوار بنایا جائے گا پنجاب اسمبلی میں دو اپریل کو بارہ سینٹرز کا انتخاب ہوگا پنجاب اسمبلی فائنینس کمیٹی کے لیے اپوزیشن کے ارکان نام سرط میاسلام اقبار شہہ ابودین علیم تیاس وڑائچ اور احمد مجدبہ کے نام شامل پارٹی قیادت کے مشاورت سے ممبران فائنینس کمیٹی پنجاب اسمبلی کے ناموں کی منصوری دے دے گی سکول ایڈوکیشن کانسل کی تشکیل نو کا فیصلہ وزیرعالہ مریم نواز نے منصوری دے دی وزیرعالہ مریم نواز کی زیر صدارت نجلاس پنجاب کریکولم ونگ کی ریسٹرکٹرنگ کی منصوری بھی دے دی گئی طلبہ کی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈبا پیک دودھ دینے کا حکم طلبہ کو نصابی کتابوں کے فراہم میں تاخیر پر مریم نواز کا اظہار برہمی مالکان کا گھی کے قیمتوں میں پندہ روپے کلو کمی کا اعلان فیصلے پر وزیر سنت و تجارت چودری شافح حسین کا خیر مقدم چودری شافح حسین کے آلو پیاز اور ٹیماتر کی سپلائی بڑھانے کی ہدایت فروخت کے لیے ٹرکنگ پوائنٹس بنانے کی تجویز پر بھی اتفاق رمضان اور موڈل بازاروں میں خریداری کاؤنٹرز بڑھائے جائیں گے اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کا بھی جائز آلیا گیا ہیلتھ کارٹ کے ری لانچنگ کی منظوری وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحصیل پیش کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد مسلم لگنون کی رکن ہینا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائے کے قرارداد میں لکھا گیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیلتھ کارٹ کو مزید بہتر بنائیں گی وزیر ٹرانسپورٹ بلال حکبر کی زیر صدارت اجلاس ای بائکز کی فراہمی اور دیگر سکیموں کا تفصیل اجوائزہ لیا گیا تمام سٹیک ہولڈرز کی باہمی مشاورت سے لاحی عمل تیہ کیا جائے گا سبائی وزیر کا کہنا تھا ای بائکز کوٹا میں معاشرے کے ہر طبقے کوششاہ مل کیا جائے گا پرویز الہی کا زمنی الیکشن میں دوبارہ قسمت ازمانے کا فیصلہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی گجرات کی پی پی بتیسے الیکشن لڑیں گے اہل خانہ نے پرویز الہی سے جیل میں ملاقات کر کے کاغذات پر تستخد کروا لیے ہیں چوہدری سالک حسین کے ایم این اے بننے پر سیٹ خالی ہے الڈی اے سیٹی ہاؤسنگز کی منصوبہ دو سالوں میں پجر خانہ ڈسٹریبیوٹری پل تعمیر نہ ہو سکا الڈی اے نے مائی دوہزار بیس میں پل برانے کا منصوبہ بنایا دو سال تک چار مرتبہ ٹینڈرز منصوب ہوئے پانچوی مرتبہ ٹینڈرز تلک کر کے تعمیراتی کام شروع کیا گیا آئی جے پجاب اسوان انور کی زیر صدارت اجلاس ٹرانس جنڈرز کے لیے تعمیر کی گئی تحفظ درستگاہ کے انتظام اپور پر غور آئی جے پجاب کہتے ہیں تحفظ درستگاہ کا قیام ٹرانس جنڈرز پچوں کے روشن مستقبل کا زامن ہے ادارہ ٹرانس جنڈرز پچوں کی علمی ضروریات کو بھی پورا کرے گا موسیقی